جب آپ ٹیریڈس آرگنائزیشن کی پوری ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی ایکٹیو ہیں اور کتنی انڈر اوبزرویشن ہیں آرمی چیف کا یہ کہنا انہوں نے ایک طرح سے جوڈیشری کو پرموٹ کیا ہے جی دیکھیں انڈیا میں بھی اغوان ریفوجس رہ رہے ہیں ہندوستان کی پولیسی کو پھر ہم کہتے ہیں کمال لیو پھر ایک اوبجیکشن لگائی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ کیوں کہتے ہیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں دنیا انڈیا کی تعریف کر رہی ہے نریندر موڈی کو سلوٹ کر رہی ہے بڑے بڑے ملک کے پرائم منیسٹر بڑے بڑے ملک کے پرائم منیسٹر آ کر ان کے پاؤں کے آگے گر رہے ہیں بڑی بات ہے بڑی یہ ہمبل پھل اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے بارے میں ہم نے جو اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے نائنٹی فورٹی سیون سے وہ کونسپیریسیس تھیوریس کے اوپر میلس کے اوپر ایک ایک ہیٹ جسے نفرت کا جاتا ہے اس کے اوپر ہمیں چینج لانا ہے یہ نوجوان اس پولیٹک سے تنگ آ گیا ہے اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گا لاسٹ ویڈیو میں آپ نے نریندر موڈی کی بہت زیادہ تاریف کی اور یہاں پر پاکستان میں چند ایک لوگ جن کو اچھی نہیں لگی وہ تاریف تو آپ ان کو کیسے جواب دیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں اندر جو لوگوں کو اچھی نہیں لگیا نریندر موڈی کی تاریف میں آپ نے دو باتیں کی کہ تالیبان صرف پاکستان کی اندر ہی ٹیرریزم کرتے ہیں افغانستان کے ایرت گیرت پانچ ملکوں کے بوٹر لگتے ہیں اگر میں گناہوں نام آپ کو تو اسبکستان تربکانستان انڈیا ایران پاکستان ایران صرف پاکستان کے اندر ہی ٹیرریزم ہوتی ہے کیا وہ باقیوں کے لیے ٹیرریزم نہیں ہے ہمارے لیے ٹیرریزم کرتے ہیں انڈیا کا کتنا بڑا وہ ٹریڈ پارڈنر ہے آپ دیکھیں انڈیا نے کتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے آج انڈیا کو وہ دعائیں دیتا لیکن افغانی ہمیں ہی بورا بلا کیوں کہتے ہیں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھوڑا ہماری آڈینس کے لیے اس کو ذرا صاف کر دیجئے گا جی دیکھیں انڈیا میں بھی اغوان ریفوجز رہ رہے ہیں ہندوستان کی پولیسی کو پھر ہم کہتے ہیں کمال لیو پھر ایک اوبجیکشن لگائی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ کیوں کہتے ہیں we want our prime minister نریندرا مودی جی ہم تو آج بھی کہتے ہیں love you اگر نریندرا مودی جی کی پولیسیز دیکھی جائیں ان کی گورنمنٹ کی پولیسیز دیکھی جائیں تو انہوں نے ایسے ہر آپریشن کو سسپینٹ کیا ہے جس میں بچے خواتین یا بڑوں کا نقصان ہو جرنل راہیل شریف ہوا کرتے تھے آج کل وہ ایم بی ایس محمد بن سلمان کینگ ڈیم آف سعودی عربیا وہاں پہ اپنی ڈیوڈیز سر انجام دے رہے ہیں جبکہ اس ٹیم ان کے فیورٹ جو آرمی چیف تھے انڈیا کے اس سے پہلے منوج پانڈے جرنل بپن راوت وہ انہیں چاہتے تھے لیکن ایر اٹیک جیسے ہیلیکوپٹر کریش ہوا دنیا میں نہیں رہے اگر وہ رہ جاتے تو جرنل راہیل کی جگہ وہاں ہوتے وہاں بھی پینتالیس کروڑ مسلمان ہیں یہ کلمہ تیبہ کے نام پہ نہیں بنی یہ وارڈ اگینس ٹیریریزم تھا ایک اتحاد تھا کہ اندر جو کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب ہیں آپ دیکھیں کہ رشیہ اور یکریین کے درمیان بھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس کے اندر بھی انڈیا کو لیڈ پارڈنر کہا کہ انڈیا ہی یہ پرابلم کو سوٹ آؤٹ کر سکتا ہے ہمارے اور افغانستان کے درمیان بھی مسئلوں کو حال کرنے کے لیے کیا ہم انڈیا کے دروازہ کٹا سکتے ہیں کہ بھائی آؤ ہماری پرابلم کو سوٹ آؤٹ کرو انہوں نے کوئیسن کیا فیوچر کا جسے کہتے ہیں بھوشن انہوں نے کہا will انڈیا انٹر فیڈ انٹر فیڈ بیٹوین پیس بریج ہم کہہ لیتے ہیں تالبان گورنمنٹ اور پاکستان انڈیا کر رہا ہے انڈیا پارٹیسپیٹنگ انڈیا پروائیڈنگ ہیس بیس سرویسز ایت ہیمنٹیرین گراؤن ہندوستان بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو ریجن میں امن قائم ہو یا اگر لگ رہے کہ ہندوستان کرے گا ہندوستان کر رہا ہے سر اس کے بیچ میں اگر میں بات کروں تو یہاں پر پاکستان سمجھتا ہے پاکستان کے عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی افغانستان اور پاکستان کے حالات کراب ہے اس کے اندر ہندوستان انوالو ہے ہمارے یہاں پر اس قسم کی مائنڈ سیٹ کیوں ہے ہندوستان کو لے کر اگر آپ دیکھیں ہندوستان ہمارے بیچ کے اندر اتنا ہی بیزی ہوتا کیا وہ development کے پیچھ اتنا آگے جا رہا ہوتا آج دیکھیں کہ دنیا اس کو جانتی ہے دنیا انڈیا کی تعریف کر رہی ہے نریندر مہدی کو سلوٹ کر رہی ہے بڑے بڑے ملک کے پرائیم منسٹر بڑے بڑے ملک کے پرائیم منسٹر آ کر ان کے پاؤں کے آگے گر رہے ہیں بڑی بات ہے سر اس بات کے جواب دیں آپ کہ کیا وجوات ہے ہمارا مائنسٹ ان کے اگینسٹ کی ہوئا ہے اور دنیا ان کو سلوٹ کیوں کرتی ہے آپ کے کسی پروگرام میں مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر ایکسٹرنل منسٹر اینڈیا کے میں نے ان کی ٹو بکس کو ڈسکس کیا تھا دا انڈیا وے سٹیٹیجیز آف انسرٹین ورڈ میں نے کہا تھا بلاول بھٹو زرداری کسی سے کم نہیں ایٹس مین کی انہوں نے وہ بک کھول نہیں ہے وہ ایکسپیرینس یوٹی لائز کرنے لگے ہیں آج پاکستان کے جتنے نیوز پیپر ہیں بلاول بھٹو زرداری ساپ کی سٹیٹمنٹ ہے ایٹس آلڈ پولیٹیکس ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے بارے میں ہم نے جو اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے نائنٹی فورٹی سیون سے وہ کونسپیریس تھیوریس کے اوپر مائلس کے اوپر ایک ہیٹ جسے نفرت کا جاتا ہے اس کے اوپر ہمیں چینج لانا ہے یہ نوجوان اس پولیٹیکس سے تنگ آ گیا ہے انہوں نے اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب سے اور میاں محمد نواز شریف سے پاکستان کے جو پرائیم منسٹر شہباز شریف ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں چینج لائیں ورنہ میں اور جو مریم صاحب آئے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو تو ایک دن پاکستان کا پرائیم منسٹر بننا ہے ہم پھر لیڈ نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے بیفور ٹائم کا اور بہت اچھا کا بلاول بھٹو زرداری you are highly appreciated you are smart اگر کوئی آپ کی نکل اتارتا ہے تو سمجھیں دل میں آپ سے پیار کرتا ہے جس میں کوالٹیز ہوتی ہیں لوگ اس کا مزاگ ہوڑاتے ہیں روڈ پہ کسی پاگل کو کیوں نہیں چیرتے میں نے دو ہزار چودہ میں ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی کوٹ میں میں نے ان کے پچھلے انٹرویو میں کہا کہ جی ایریل بمبارمنٹ جہاں پر ہوگی جہاں پر ڈراؤن آٹیک ہوں گے ماسوم لوگ مارے جائیں گے ماں کے پیٹ میں بچہ مارا جائے گا بچیاں خواتین بڑے اس ریٹ پیٹیشن کا اتنا اثر پڑا چند دن پہلے چیف جیسیس آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم بہت تاکتور لوگ ہیں آرمی پھر وہاں ان گھاٹیوں میں اتری میں کہتا ہوں مشن ایمپوسیبل تھا وہاں پہ آپ پر آپ پر آپ گر کے مریں گے یا گولی سے مریں گے آپ کو ماننے کا موقع کم ملے گا لیکن فوج وہاں پہ اتری کہ واقعی جس نے رٹ لگائی شروع میں تو مار پیٹ بڑی ہوئی ہم یہ نہیں کہ فوج نے میڈل پہنایا یا ہمارے آداروں نے کسی کا نام نہیں لیتے لیکن جیسے شرٹ اس طریقی جاتی اس طریقی انہوں نے مجھے ویسے کیا لیکن جب انہیں لوجک کی سمجھ آئی تمام انکوائری بینک ایک آنٹمنٹ لوگ تو کہتے ہیں پروفیشنل جیلیسی ہوتی نہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے بلوچستان سے آیا تھا وہ نہیں اسے پکڑے اسے اٹھائیں اسے ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے آرمی وہاں پہ اتری آرمی نے سب کچھ کیا اگر 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 انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اس وقت اچھے ہو رہے ہیں پاکستان انہیں ایک سائیکالوجی کا لیے احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں کسی طرح بھی سٹیٹ انہیں سپانسر نہیں کر رہی یہ وہ وقت ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی شرارت ہو الیکشن یہاں بھی ہیں تو وہ ڈریکٹ پاکستان کے ادارے ہٹ ہوتے ہیں اور جیسے یہاں پہ نیگیٹیف مائنڈ ہے دنیا میں ہر جگہ نیگیٹیف مائنڈ ہے انڈیا اور پاکستان کا پیٹرن اب یہ ایک ہو رہا انہوں نے کہ اغوان تالبان کی بات نہیں کی تالبان گورنمنٹ کی بات تالبان گورنمنٹ کی ٹیریڈ اگر پاکستان میں گروپ دیکھیں ہم عدلیہ کے سامنے ہی کھڑے ہیں چیف جیسٹس آف پاکستان آپ سب کے لئے چیف جیسٹس ہیں اگر سٹیم جوڈشری میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ میس کنڈکٹ نیگلیجنس جسے کہتے ہیں کہ ایرونیس آرڈر ایرگولیٹی ان لیگلیٹی ہوئی تو اسے قوم بھوکتے گی ایک دفعہ یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوں گے سب کی نظریں آپ پر ہیں اور اس ٹیم آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ دینا دیکھیں جتنی بھی ٹیررڈس آرگنائزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کو سلوٹ کرتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کہا دفتر کھول کے دو ان کی بات سنو آج وہ دیکھتے ہیں ہمارے محسن کو جیل میں ڈال دیا اتنی تیزی سے قانون سازی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب بیٹھے لندن میں یہاں پہ پر پرائی منسٹر کا نام دیا جا رہا جب کو ہاتھ انہیں اپنی بیل کروانی ہوں گی ایک لیگل پروسس سے گزرنا ہوگا انہوں نے ہر چیز کو وائلیٹ کر دیا آرمی چیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیس جو کر رہی ہیں ہم کانسٹیوشنل جو لیمیٹیشن ہے ان میں رہ کے کام کر رہے لیکن اگر یہ اپنی لائن کو کریں گے کچھ بھی ہو سکتا امرجنسی میں اس کا ریزیٹ نکل سکتا امران خان کو دو دن ہو ہے آرمی چیف کو یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑ کہ ہم کسی سے ڈائیلوگ نہیں کریں گے ڈائیلوگ کیوں نہیں کریں گے تمام کہہ امران کو نکال لیں ان کو ڈال لیں یہ وہ طالبان نہیں ہیں کہ مسواہ کو جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا دیار ہالی کوالی فائید پی ایم فیل ماسٹرز دیار ویری ہائی کوالی فائید یہ وہ پتھر کے لوگ نہیں ہیں کہ بکریاں چلا رہے ہیں اور یہ اپنے مائنڈ سے کام کر رہے ہیں یہ عدلیہ کے فیصلوں کو بھی دیکھ دیفرنس بیٹوین اسلام اور ٹیررزم آپ دیشت گردی کو مذہب کے نام پہ استعمال کرتے ہیں پورا ہندوستان کھل اٹھا کہ ہم تو یہ دشکوں سے یہ بات کر رہے ہیں ہم تو ڈیکیٹ سے یہ بات کر رہے ہیں کیوں اسلام کے نام پہ انڈیا میں مداخلت کی جاتی ہے کیوں گورنمنٹ کی پولیسی ہمیشہ ٹیبل پہ ہوئی یاد رکھئے طاقت سیلوشن نہیں ہے ٹیبل ٹاک سیلوشن ہے لیکن آرمی چیف کا یہ کہنا ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی ٹیررز آرگنیزیشن آج آرمی کو لکھے ہم سے یہ زیادتی ہو رہی جب کہ ہم ایسا نہیں کرے پولیس کے یہ ادارے آرہے گھر بار یہ لوگ ہماری گھر چادر چاردیواری کی پامالی کرے ہمیں ہمارے مذہبی فرائز سرویسز سے روک رہے تو آرمی ضرور انٹرفیر کرے گی لیکن عمران خان کی حد تک یہ سٹیٹمنٹ اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گا لاز ویڈیو میں آپ نے نریندر موڈی کی بہت زیادہ تاریف کی اور یہاں پر پاکستان میں چند ایک لوگ جن کو اچھی نہیں لگی تو آپ ان کو جواب دیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں جو لوگوں کو اچھی نہیں لگے سنسار کو یہاں پہ اٹھا رکھا ہے یہ ایسی غلط ہوگا جو چیز سچ ہے جو اس حقیقت ہے وہ بیان کی جاری ہے نریندرہ موڈی کو ورلڈ کیوں سپورٹ کر رہا ہے دنیا ان سے کیوں ہاتھ ملانا چاہ رہی ہے دنیا دنیا ان کی بات کیوں مان رہی ہے ان کا کوائن سکھا کیوں چل رہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انہیں بکس میں پڑھایا جائے گا کوائن کے ایک سائٹ پہ ان کی تصویر ہوگی ایک سائٹ پہ ان کی کوئی پولیس سی لکھی کیوں سر کیوں کیوں کیا وجہ یہ ہے کہ آج دیکھیں یہاں پہ انڈیان پرمانوں اٹیک نہیں ہو رہا یہاں سیوان نہیں ہو رہا یہاں پہ جنگ نہیں لگی اور خطے میں امن ہے اداروں کو جاتا ہے لیکن نریندرا مودی جی آپ کو جو اگر آرمی چیف کبھی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے کہ ہاں اب اگر ڈائی لوگز ہوں گے کنورسیشن ہوگی تو نہیں ہوگی کیونکہ ہر چیز کریسٹل این کلیر ہے اب سب کچھ اوپن ہو چکا ہے کہ انڈیا did not support or involve in terrorism support activities بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لئے اور آپ کے مدھا جو آپ کو سن نا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی message کوئی message دے بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں کہ سر کا number دے دیں سر سے بات کروا دیں تو ان کے لئے کچھ بتا دیں آپ کا number available ہے یا آپ شب کام نائے دیں گے دل کی ات ات دیں دیں رس روز روز